چین کے اس دوہرے چرد سے پوری دنیا واقف ہے کہ ایک ہاتھ میں وہ شانتی کا کبوتر رکھتا ہے دوسرے ہاتھ میں ودھونسک پر موٹ دکھاوے کے لیے وہ شانتی کے کبوتر روڑاتا ہے جبکہ اس کا دل ودھونسک بارودی کہانیوں کو ہی گڑنے میں پرسکا ہے ایسے میں جب چین کی کتنی اور کرنی میں فرق ہے بھارت الیسی پر پوری طرح سے تیار ہے چاہے بعد ہتیار گولہ بارود، ٹانک، توپ اور مزائل کی ہو یا پھر سڑک اور پل کی بھارتی سینہ اور سرکار سرحد کی سرکشہ کو لے کر لگاتار ایکشن موڈ میں رکشہ منتری راجنات سنگھ نے آج سرحد کی سرکشہ کو اور بڑھاتے ہوئے چوالیس پلوں کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ دکھاٹن کیا یہ سبھی پل ایل ایسی سے لے کر ایل ایسی تک سرحد سے سڑے ایل ایسی پر چین لگاتار اپنے سینکوں کی سنکھیا بڑھا رہا ہے اپنی ٹکڑیوں کو بدلتا جا رہا ہے روز نئے ہتھیار لانے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن چین کے ساتھ جاری گتی روز کے بیچ ہی بھارت نے چوالیس پلوں کا ایک ایسا مہا جال بچھا لیا ہے جن سے ہو کر ہندوستان کی سینہ سپر سپیٹ سے دشمنوں کی چھاتی پر چڑھ بیٹھے گی ہندوستان کا ارادے جتنے مجبوط ہیں اتنے ہی مجبوط ہیں یہ پل بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے مطابق یہ پل بھارتی سینہ کی بھاری بھرکم گاڑیوں کو تو راستہ دے گئے ہی یہ اتنے مجبوط ہیں کہ ان سے ہو کر ہندوستان کا مکھ بیٹل ٹانک تی نائنٹی بھی گجا جائے تو اسے کچھ نہیں ہوگا یعنی لسی پر پہلے سے تینات بھارتی سینک تو پی ایل اے کو گھٹنوں پر رکھیں گی ہی اگر چین نے ذرا سی بے گستاکتی کی تو پوری بھارت یہ سینہ ہی سپر سپیڈ سے سرحد تک جا پہنچے گی اور سینہ ہی نہیں سینہ کے ساتھ تو بھی یدھ کے میدان میں بارودی آگ بکھیبنے پہنچ جائیں گے یہ کامیابے کتنی بڑی ہے اسے آپ چین کے چڑ سے ہی سمجھ سکتے ہیں سیما پر چین بھارت کو ہمیشہ انفراسٹرکچر مجبورت کرنے سے روکتا رہا ہے کیونکہ وہ لسی پر حلچل ہوتے ہی بھارت یہ سینہ کے پہنچ جانے سے ڈرتا رہا ہے اور اب لسی کے پاس سڑکو اور پلو کا جال بچا کر بھارت نے رکشہ رن نیتی میں چین کو پڑی سکشتی ہے لسی اور لسی سے سٹے سات الگ الگ راجیوں اور کندر شاشت پردیشوں میں رکشہ منتری راجنات سنگھ نے کل چوالیس پولوں کا اوڈھاٹن کیا ہے جن میں سے بائیس پول لدھاک سے لے کر عرونانچل پردیش تک لسی کی اور لے جاتے ہیں پہلے پاکستان اور اب چین کے دوارہ بھی مانو ایک بیسن کے دھر سیمہ پر بھی واض پیدا کیا یارہ ہے ان دونوں دیشوں کے ساتھ ہماری لگ بگ سات ہزار کلومیٹر کی سیمہ ملتی ہے جہاں کسی نے کسی سیکٹر میں آئے دن تناؤ بنا رہتا ہے اتنی سمشیاؤں کے باوجود ہمارے باندی پردھان منتری سری درن نرمودی جی کے کشل اور دور درشی نیترت میں یہ حدیش نہ کہ اول ان سنکٹوں کا درہتہ کے ساتھ تامنا کر رہا ہے بلکہ سب ہی شرطروں میں بڑے اور ایتحاسک بدلاؤں بھی لا رہا ہے چین سے جاری گتی روڈ کے بھی چین ستھائی پھلوں کو جلد سے جلد بنانے کے ذمہ داری بی آروں کو دی گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بی آروں نے ریکارڈ بنا دیا بی آروں نے ریکارڈ سمیں میں ہی چووالیس بریج تیار کیے ہیں ان چووالیس پھلوں کو بنانے میں دو سو چھے آسی کروڑ سے زیادہ کی لاغت آئی ہے ان میں سے دس جمہو کشمیر میں آٹھ لڈاکھ میں دو ہماشل پردیش میں چار پنجاب میں آٹھ اتراخنڈ میں آٹھ ارونانچل پردیش اور چار سکھم میں ہیں حالانکہ یہ تو ابھی جھاکی ہے اگلے سال تک بارڈر روڈ اورگنائزیشن ایک سو دو پل بنا کر تیار کر دے گی جو ایک بڑی کامیابی ہوگی حالانکہ دیش میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ الگ الگ سرحدوں پر بنے اتنی بڑی تعداد میں پلوں کا ایک ساتھ اوڈ گھٹن کیا گیا پچھلے پانچ مہینے سے چین سے چل رہی تنا تنی کے چلتے بی آروں نے دن رات ایک کر دیا ہے اور سیماوں کی ندیوں اور بڑے نالوں پر پل بنا کر دیش کو جوڑنے میں جوٹی ہوئی ہے تاکہ ضرورت پڑی تو سیما کی اور سینکوں کا کاروان نکل پڑے گا گولہ بارودوں کا جکھیرہ نکل پڑے گا اور جوانوں کے ساتھ میں تی نائنٹین ٹینک بھی نکل پڑے گا سیما پر تیار کیے گئے نئے پل میں سے بائیس صرف چین کی سیما پر جانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں ان میں سے جمہو کشمیر میں دس لداخ میں آٹھ اور ہیماچل میں تین پل رننیتک روپ سے کافی مہتپون ہیں ہیماچل پردیش کے دارچہ میں تیار کیا گیا پل تو قریب تین سو ساٹ میٹر لمبا ہے یہ پل بھاگا ندی پر بنایا گیا ہے سی ابھی جو آج جو کیا ہے اس میں آٹھ بریجز لداخ میں ہیں اور کافی بریجز لداخ میں بن رہے ہیں جہاں جہاں ہم نے روڈز کا کنسٹرکشن پورا کر دیا ہے ڈبل لین روڈز یا سنگل لین روڈز بلیک ٹاپ کر دی ہیں تو ابھی کافی بریجز ہیں تیس چالیس بریجز کے قریب لداخ ایریا میں ہی بن رہے ہیں جو کی اگلے چھ مینے سے ایک سال کے اندر اندر وہ پورے کیے جائیں گے رکشہ اور سرکشہ کے لہاد سے اہم سب ہی پلوں کا استعمال ہر موسم میں ہوگا اور ان پلوں کے ذریعے بھارت نے چین کے راشترپتی شی جن پنگ کو دو چوک جواب دے دیا ہے کہ ان کی سینہ کی کئی پیڑیا کھپ جائیں گی لیکن لسی پر ان کی ساجش کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ بی آروں کا جوش آئی ہے بھارت یہ سینہ کا جوش آئی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر